اب دیکھنا ہی ہے کہ اس زمن میں یہ چیرمن پی ٹی آئی کی ریلیف ہے یا پھر ایک نیا چیلنج بن کر سامنے آ جاتا ہے کہ 29 اگست سے آج تک کا جیل ٹرائل کل ادم قرار دیا جاتا ہے جبکہ جیل ٹرائل سے متعلق 29 اگست 12 ستمبر 25 ستمبر 3 اکتوبر اور 13 اکتوبر کے نوٹیفیکیشنز غیر قانونی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی کی سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹراکوٹ اپیل منظور کی جاتی ہے حکم نامے میں قرار دیا گیا ہے کہ کابینا کی منظوری کے بعد 15 نویمبر کو جیل ٹرائل کے نوٹیفیکیشن کا ماضی پر اطلاق نہیں ہوگا آج اسلاباد ہائی کورٹ سے چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ عبود قریشی کو سائفر کیس میں کچھ ریلیف ملائے کیونکہ آج اسلاباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل اور ججز تائیناتی کے خلاف انٹراکوٹ اپیل پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے جیل ٹرائل قل ادم قرار دے دیا لیکن ججز کی تائیناتی کو درست قرار دیا گیا ہے اسلاباد ہائی کورٹ کے جسٹس میا گل حسن اور اگزیب اور جسٹس سمن رفت انتیاز نے محفوظ فیصلہ سنایا جس کا تحرینی آرڈر بھی جاری ہو گیا ہے اسلاباد ہائی کورٹ نے چیرمن پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل اور ججز تائیناتی کے خلاف انٹراکوٹ اپیل کا مختصر حکم نامہ جاری کیا اور عدالت نے فیصلے میں کہا ہے کہ خصوصی حالات میں جیل ٹرائل کیا ہے جیل ٹرائل اوپن یا ان کیمرہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے تمام تقاضے پورے کرنا ہوں گے انہوں نے کہا ہے کہ انتیس اگست سے آج تک کا جیل ٹرائل قل ادم قرار دیا جاتا ہے جبکہ جیل ٹرائل سے متعلق انتیس اگست بارہ ستمبر پچیس ستمبر تین اکتوبر اور تیرہ اکتوبر کے نوٹیفیکیشنز غیر قانونی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ چیرنین پی ٹی آئی کی سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرکوٹ اپیل منظور کی جاتی ہے حکم نامے میں قرار دیا گیا ہے کہ کابینہ کی منظوری کے بعد پندرہ نویمبر کو جیل ٹرائل کے نوٹیفیکیشن کا ماضی پر اطلاق نہیں ہوگا اس سے قبل آج کی سماعت کے دوران وکیل سلمان اکرلائل دی اور جج کو جیل ٹرائل کے لیے وجوہات پر مبنی واضح آرڈر پاس کرنا چاہیے یہ انہوں کا کہنا تھا اور اس کے بعد چیف کمیشنر کی درخواست تو وفاقی حکومت کی منظوری کا مرحلہ آتا ہے وفاقی حکومت کابینہ سے منظوری لے تو اس کے بعد ہائی کورٹ کو آگاہ کرنا ضروری ہوتا ہے اس کیس کے اندر جو فیڈل کیمنٹ سے منظوری لی گئی ٹرائل پہلے شروع ہو گیا کابینہ کی منظوری بعد میں آئی جو قانونی طور پر ایک سکم موجود تھا اور میرا خیال ہے کہ اسی کو دیکھتے ہوئے جو بینچ ہے اس نے دورکنی بینچ نے یہ فیسنا سنایا ہے کہ اس جیل ٹرائل کو کل ادم قرار دیا جاتا ہے اور الٹی میٹی اب یہ جیل ٹرائل دوبارہ سے شروع ہوگا لیکن وہ اوپن کورٹ ٹرائل ہوگا یعنی ان کیمرہ نہیں ہوگا قانونی تقاضے اس میں پورے کرنے کا کھا گیا گیا اور جو ٹرائل کورٹ کے جج ہیں ابو الحسنات ذرکرنین ان کو بھی برقرار رکھا گیا یعنی اب مزید ایک سے ڈیڑھ مہینے کا التواہ تو ہو سکتا ہے گراؤنز مقدمے کی سیم رہے گی تاہم کچھ تاخیر ضرور ہو جائے گی اب دیکھنا ہی ہے کہ اس زمن میں یہ چیرمن پی ٹی آئی کی ریلیف ہے یا پھر ایک نیا چیلنج بن کر سامنے آ جاتا ہے